میں یہ بھی ڈسکس کرتا ہے اپنے لیڈرز کے ساتھ کہ نبی کینس صلی اللہ علیہ وسلم صلحہ حدیدیہ بھی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں وہ پیغام ہم سب کے لیے ہیں کہ کبھی کبار ہمیں ایسے ایکٹ کرنا چاہیے معاملہ فہمی کے ساتھ بصیرت کے ساتھ سو میں ان شارٹ آگے بڑھتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ نو مئی کے بدقسمت دن کے حوالے سے جو واقعات رونما ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں جو خدشات اور آگے مسائل پیدا ہوتے ہوئے اور جو یہ فیلنگز ہرٹ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اور اپنا جو بھی سوشل ورک میں کر رہا ہوں اس میں پروپر پرفارم نہ کر سکتے کیونکہ میں تو پوری دنیا میں جاتا ہوں فنڈ ریزنگ سہارا میرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے مجھے اس میں فنڈز درکار ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا ایسا تو اس لیے ظاہر ہے کہ مجھے اس کے لیے پاکستان کے اندر بھی باہر بھی میرا ابھی پرسوں بھی لنڈن میں فنڈ ریزنگ ایوینٹ ہے جس میں ہم پیسے لائیں گے تو لوگوں کو ظاہر تنفائیں بھی ملتی ہیں اور ابھی تک ہر مہینے بیاسی ہزار لوگوں کا مفتعلاج ہوتا ہے تو وہ میری بہت بڑی ترجیح ہے اور آپ لوگوں میں سے جو لوگ میرے گھر تشریف لائے ہوں گے جب میں نے سیاست جوائن کی تھی تو اس دن میں نے ایک جملہ کہا تھا ان لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا on record بھی ہے کہ social work میرے دل میں اتنا قریب ہے کہ اس کے لیے سیاست بھی چھوڑی جا سکتی آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ایک بڑی weak political statement دی ہے میں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ایک weak political statement ہو لیکن جو میرے دل میں تھا میں نے اس کا اظہار کیا ہمیں پاکستان کے لیے بڑا کچھ کرنا ہے ہم کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ملک مسائل سے مالا مالا مال ہے جو فوج اور حکومت یا کہنے کے civil اور military relations ہیں وہ ماں باپ کی طرح سے ہوتا ہے عوام اولاد ہوتی ہیں ان کے اچھے تعلقات عوام پہ خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے اور ہم میں سے ہر بندے کی ترجیح پاکستان ہونا چاہیے سو ان کلمات کے ساتھ میں آخر میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ I am parting ways with politics for now اور پھر اللہ کو جو منظور ہوا کل کسی نے نہیں دیکھا ساتھ ہی ساتھ میں ایک ابھی پندرہ منٹ پہلے میں نے کچھ لکھا ہے اور وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ترنوں میں اگر شیئر کروں تو میرے جذبات کی شاید کسی حرطہ کا کاسی ممکن ہو جو راہِ حق پہ جو راہِ حق میں چلے گئے ان پہ دلواروں جانواروں اس دیش کے ان رکھ والوں پہ میں کیا واروں کیا نہ واروں ہم مصبت سوچ کے حامل ہے ہم کو بس اتنا کہنا ہے اس دیش کو قائم رہنا ہے اس دیش کو قائم رہنا ہے دیش کو قائم رہنا ہے اس دیش کو قائم رہنا ہے اس دیش کو قائم رہنا ہے اس دیش کو قائم رہنا ہے ایک اور ہم خبر دیں گے آپ کو رہنما پی ٹی آئی سینیٹر سیف اللہ نیازی نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ اپنی صحت پر توجہ دوں گا انہوں نے نو مئی